اسلام علیکم سٹوڈنٹس کیسے ہیں آپ سب لوگ میٹ کرتی ہوں آپ سب لوگ خیلیت سے ہوں گے کلاس ٹین آج ہم لوگوں نے اپنا لیکچرم نمبر سکس ٹارٹ کرنا ہے جس کے اندر ہم لوگ پڑھیں گے ایک ٹین ایل سٹریٹمنٹ کے بارے میں ایک ٹین ایل سٹریٹمنٹ بھی آپ کے پاس کنڈیشنل سٹریٹمنٹ ہے کنڈیشنل سٹریٹمنٹ کے علاوہ یہ ہمارے پاس بسیئن لیکنگ ہے اس میں ہم لوگ بسیئن کرتے ہیں کہ ہم نے کیا کام کرنا ہے اس کی سٹریٹمنٹ پر اس سٹریٹمنٹ میں ہم لوگ دو آلٹرنیٹیب کو یوز کرتے ہیں پسکی والی سٹریٹمنٹ ہے جو ایک دن سٹریٹمنٹ اس میں ہم نے جو یوز کیا وہ ایک سائٹ کو یوز کیا کہ اگر یہ کام ہوگا then ہم نے کیا کرنا ہے one آلٹرنیٹک تھا اب اس سٹریٹمنٹ میں ہمارے پاس two آلٹرنیٹک آگئی ہیں دو سائٹز آگئی ہیں اگر تو ایسا ہوگا تو یہ کرنا اگر نہیں ہوگا تو کیا کرنا تو کیا کرنا ہے وہ کنڈیشن بیسٹ ہو جاتی ہے تو دونوں کنڈیشن میں اپلائے ہوتی ہیں سب سے پہلے اس کا سائٹنیٹس سائٹنیٹس ہے اپ ایکسپریشن then statement two tasks as statement false tasks اسی طریقے سے اپ ایکسپریشن line number آپ statement بھی لکھ سکتے ہیں line number بھی لکھ سکتے ہیں as statement and false tasks یہ اپنے اس میں سائٹنیٹس کا ہے اب اس کو use کیا جاتا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کے پاس ایکسپریشن ہے یہ آپ کے پاس ایکسپریشن ہے یعنی کہ کوئی value دی گئی ہے اگر true ہے تو یہ statement پول ہوگی اگر false ہے تو یہ statement پول ہوگی آپ نے last if then میں دیکھا ہوگا کہ ایک اس expression تھا then اس میں کہا تھا کہ true ہوگی تو یہ ہوگا اگر false ہوگا تو اس کی statement نہیں دی گئی تھی next اگلا کام perform کرنا تھا لیکن جو if then else statement ہے اس میں ہم کیا کرتے ہیں اگر true ہوگی تو اس کے لیے بھی ایک statement ہے اور اگر false ہوگی تو کیا perform کرنا ہے کیا execution ہوگی اس کے لیے بھی ایک ladder statement ہے if then else statement آپ کے لیے decision making statement ہے یہ decide کرتے ہیں کہ آپ نے program کو کس پاس سے لے کے جانا ہے آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ دو چیزوں کو comparison کرنے کے لیے بھی use کی جائے سکتے ہیں کہ condition true ہے یا نہیں ہے اس میں آپ لوگ جو use کرتے ہیں وہ اس طریقے سے ہی کرتے ہیں ہمارے پاس دو ہی statements دی جاتی ہیں اگر آپ کے پاس condition true ہے then this line number یا this instruction کا آپ نے execute کرنا ہے اور اگر otherwise نہیں ہے تو پھر کیا کرنا ہے پھر بھی آپ نے اس کو else then and else then mean اگر true ہے تو یہ کرنا ہے for example نہیں ہے else then کوئی اور line number یا کوئی اور execution کو perform کرنا ہے example دیکھتے ہیں اس کیا آپ کو چھ سے سمجھ آ جائے گی age of different candidates appearing before the selection board of PIA are accepted through the keyboard if the age is below 17 the candidate is not eligible for the announced post 17 سے کام اگر candidate کی post age ہوگی تو وہ eligible نہیں ہوگا post کے لیے otherwise he will appear for test and interview otherwise وہ test میں appear ہو سکتا ہے اب یہاں پہ ہم آ جاتے ہیں اپنی condition پہ if ہمارے پاس condition ہے if a less than equal to 17 then 30 else 50 یہ line number بتائی گئی ہے کہ اگر آپ کے پاس age جو ہے 17 سے کام ہے تو print کرنی ہے line number candidate eligible یعنی کہ candidate is eligible greater than than اور اگر آپ کے پاس نہیں ہے age 17 سے زیادہ ہے 17 سے کام ہے تو آپ نے کہنا ہے candidate is not eligible eligible تب ہوتا ہے person جب وہ within the range ہو یعنی کہ آپ اس کام کو کر سکتے ہیں آپ اس کے لیے liable ہوں تو یہاں پہ اگر 17 سے age پرسن کی کام ہوگی کیونکہ وہ in maturity میں آتا ہے تو وہ not eligible ہوگا اور اگر 17 سے زیادہ آتی ہے تو وہ eligible ہوگا اب یہاں پہ جو شو کیا گیا ہے یہ line number کو ہی شو کیا گیا ہے کہ اگر a less than equal to than 30 اور else 50 ہوگا تو یہ کرنا ہے نہیں ہوگا تو یہ کرنا ہے اگر 17 سے age کام ہوگی تو not eligible اور اگر زیادہ ہوگی تو eligible simple next اسی طریقے سے اس کا سارا scenario ہے کہ ہم نے اس کو اس سے perform کرنا ہے اس کی اب باقی explanation کو پڑھ سکتے ہیں جو ہے باقی ساری یہی کیزیں explain کی گئی ہیں کہ age جتنی ہوگی ہے اتنی ہوگی age equal to 18 ہونا چاہیے which is greater than 18 statement آپ کے true ہوگی یہ 30 execute ہوگا یعنی کہ یہ line number 30 ہے یہ execute ہوگی کہ person candidate eligible ہے اسی طریقے سے اگر 17 سے کم ہوگی یعنی کہ age 16 ہوگی 15 ہوگی تو پھر وہ eligible نہیں ہوگا کیونکہ وہ اس کام کو پرفارم کر نہیں پائے گا یہ سارا اس میں سارا کام تھا جو ہم نے بتایا اس کے بعد use of logical operators جس میں use ہوتا ہیں and get or get or not get وغیرہ different operators کو use کیا جاتا ہے and operation not or operation اس میں کیسے use کیا جاتا ہے condition is to be used if statement کے سکتے ہیں اور اس کی complex problem کو geological complex problem تو اس کو سار کر سکتے ہیں تو یہ تا کلاس ہمارا آج کا lecture if then statement کے بارے میں امید کرتی آپ کو اچھے سمجھ آگیا ہوگا اگر کسی چیز کی زمان نہیں آئی تو ویڈیو کو دوبارہ دیکھ